موسیقی نمسکار محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نئی نیوز اس پر نئی نیوز میں آج بات کریں گے اخلیش یادب اور جین چودری کے ٹوٹتے ہوئے دوستی کے بارے میں کیسے ان کی دوستی ٹوٹ سکتی ہے اور ڈیمپل یادب یہاں پر اس وقت ناراض چل رہی ہیں آگ ببولہ ہو رہی ہیں اخلیش یادب پر حملہ کرتے نظر آ رہی ہیں کیا ہے پورا معاملہ یہ پہلے معاملہ آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے راجع صبح کا جو راستہ ہے وہ مشکل میں پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کبھی آزم کبھی ہم سب نے دیکھا کپیل سببل کو کل کس طریقے سے اور اب جین چودری کے چرچہ ہو رہی پہلے چرچہ ہو رہی تھی کہ شاید ڈیمپل یادب کو موقع مل سکتا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے بیچ میں اب پینچ پھنس گیا ہے اور مشکل میں راستہ بن گیا پہلے معاملہ کیا ہے آئیے آپ درشو کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد بتائیں گے کہ ڈیمپل یادب آخر کیوں ناراج ہو رہی یا ناراج ہو رہی تو کیا واقعی میں صحیح ہے یا غلط ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ ڈیمپل یادب کے کارن ٹوٹ جائے گے اخلیش اور جین چودری کی دوستی اور وہ ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈیمپل یادب کی پہلے بات کہی جا رہی تھی کہ شاید انہیں راجے سبھا بھیجا جائے گا لیکن اب یہاں پہ بات ہو رہی کہ ان کی پتہ کاٹا جا رہا ہے اور شاید جین چودری کو موقع دیا جائے گا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اسی لئے جو راجے سبھا کی راستے ہیں وہ مشکل میں پڑھتے نظر آ رہے ہیں دراصل جین چودری اور کو اخلیش یادب نے راجے سبھا بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اور اخلیش چاہتے ہیں کہ جین سبھا کے سمبل پر راجے سبھا لیکن جین چودری لوگدل کے امیدوار کے طور پر یہ امیدوار بننا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے ویدھان سبھا چوناب میں دیکھا ہم نے کہ گڑ بندن کر چوناب لڑنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد وہ امیدوں پہ کھڑا نہیں اترپا یہ گڑ بندن جو امید کی جا رہے تھی اور اسی لئے اب جو ہے ڈیمپل یادب کا پتہ کاٹ کر جو ہے جین چودری کو بھیجنے کی کوشش میں فیراغ میں لگے ہوئے دیکھیں اخلیش یادب جو کھیل کھیل رہے ہیں تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن اس چکر میں ان کے اپنے بخرتے جا رہے ہیں پہلے پرنا پھر شپال نے بھی یہی کہا کہ اگر شاید اخلیش اگر سمجھ جاتے تو ساید آج کپل سببل اور باقی نیتاؤں کی جگہ آج پریوار کا کوئی سادس سے ہوتا ایک طرف ان کے پریوار میں بخرتہ ہوئے نظر آ رہا ڈیمپل الگ حملہ کر رہی ہیں اور شپال الگ کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا کہ اخلیش کے اس نیرنے سے آخر کیا کچھ ہوتا ہے فیلال کے لیے تنہائی باقی حبر کے لیے دیکھتے رہے ہیں سپی نائی نیوز سپی نائی نیوز